بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سامائن باب علم میں خوش آمدی کیسے ہیں آپ امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ہوں گے سامائن انسان کا نفس اسے مختلف کام کرنے پر مائل کرتا ہے اکساتا ہے اگر انسان اپنے نفس پر قابو پا لے اور اپنی سوچوں کو اپنے تابع کر لے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے ہمیشہ پوزیٹیو سوچیں کیونکہ انسان کی سوچ حقیقت میں بدل جاتی ہے اس کا گھومان اس کے یقین میں بدلتا ہے امریکہ میں ایک بہت ہی خونخور مجرم تھا ایجنسیز اور پولیس اسے ڈوننے میں سرگرم عمل تھے برائی کا دور زیادہ لمبا نہیں ہوتا اور آخر کار وہ مجرم پکڑا گیا کافی عرصہ کیس چلتا رہا اور پھر اسے سزائے موت کا فیصلہ سنا دیا گیا اب امریکہ کے سائنٹس یہ سوچ رہے تھے کہ ایک ایسا فرد جسے سزائے موت سنا دی گئی ہے اب اس مجرم کی رہائی کا کوئی چانس نہیں ہے اس شخص نے مر تو جانا ہی ہے کیوں نہ اس پر ایک تجربہ کیا جائے پرمیشن لینے کے بعد سائنستان جیل پہنچ گئے اور اس کریمنل سے ملاقات کی سائنستانوں نے اس مجرم کو بتایا کہ آپ کو سزائے موت سنا دی گئی ہے کل آپ کو فانسی دے دی جائے گی اور آپ کی موت ہو جائے گی لیکن ہم آپ پر ایک ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتے ہیں کل اسی ٹائم پر آپ کو گلے میں پھندہ لگا کر نہیں مارا جائے گا بلکہ آپ کو ایک بہت ہی زہریلے کوبرہ سے دھسوایا جائے گا اور پھر آپ کی موت ہوگی سائنٹسٹ اس میٹنگ کے بعد وہاں سے چلے گئے اور یہ شخص کیا کر گزرا یہ جاننے کے لیے میری ویڈیو مکمل دیکھیں میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز لائک کومنٹ اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کیونکہ سبسکرائب لائک اور کومنٹ بلکل فری ہے اس پر نہ تو آپ کے پیسے لگیں گے نہ تکلیف ہوگی لیکن ہاں میری بہت زیادہ ہنسا افسائی ہو جائے گی جی تو سامائن جیسے ہی سائنٹسٹ واپس گئے یہ قیدی سوچ میں پڑ گیا اور پوری رات یہی ایک بات سوچتا رہا کہ صبح کیا ہوگا مجھے کوبرہ سے دھسوایا جائے گا میرا تو پہلے لائف میں ایسا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے کوبرہ کے دھسنے سے نہ جانے مجھے کتنی دیر تڑپنا پڑے گا کوبرہ تو بہت خطرناک اور زہریلا ہوتا ہے اس کے کاٹنے سے تو مجھے بے انتہا درد ہوگا یہ تو بہت عذیتناک موت ہے پتہ نہیں کتنی دیر کی تکلیف اور عذیت کے بعد مجھے موت آئے گی وہ قیدی پوری رات سو نہیں سکا اور اسی منفی سوچ نے اسے اپنے حسار میں لے لیا اور اپنا کام سٹارٹ کر دیا اسے کوبرہ نے دھسنا ہے اور زہر کی وجہ سے اس کی موت ہو جانی ہے یہ سوچ مکمل طور پر اس کے دل و دماغ پر ہاوی ہو گئی اور پھر صبح ہو گئی قیدی کو ایک روم میں لے جایا گیا اس کی آنکھوں پر پٹی بان دی گئی سائنٹس ٹروم میں آئے اور اسے بتایا گیا کہ اب اسے کوبرہ سے ڈسوایا جائے گا اب سائنٹس اس کے پاس آئے اور دو جگہ پر اس کے جسم پر بلکل صاف اور شفاف کومن پن کو چبویا گیا اسے کسی قسم کا زہر نہیں دیا گیا نہ کوئی تکلیف دی گئی لیکن سائنستانوں کی حیرانی کی انتہا کہ چند منٹس کے بعد ہی اس شخص کی موت ہو گئی اب اس کا پوسٹ مارٹم کیا گیا تو پتا چلا کہ اس مجرم کے جسم میں اتنا ہی زہر ہے جتنا کوبرہ کے ڈسنے سے ہوتا ہے یہ زہر کہاں سے آیا کریمنل کو سخت نگرانی میں رکھا گیا تھا اس نے تو نہ خود کوئی زہریلی چیز استعمال کی تھی اور نہ ہی اسے کوئی زہر دیا گیا تھا پھر بلکل نیو ساف اور شفاف پین چپو دینے سے اس کی موت کیسے ہو گئی اور اس کے جسم میں وہ کوبرہ کا زہر کہاں سے آ گیا اس انسان کے جسم میں یہ زہر خود اس کے جسم نے پیدا کر دیا اس کی سوچ اس پر حاوی ہو گئی اور حقیقت میں بدل گئی جس سے اس کی موت ہو گئی اس کہانی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں 99% پرابلمز تکلیفیں اور بیماریاں خود ہماری اپنی پیدا کر رہا ہوتی ہیں ہم ہمیشہ الٹا اور منفی سوچتے ہیں پھر وہی الٹی اور منفی سوچ کو ہمارا ذہن کشش کرتا ہے اور حقیقت میں بدل دیتا ہے خودارہ اپنی سوچیں پوزیٹیو کر لیں اچھا سوچیں خوش ہو ہیں زندگی سمر جائے گی اسی ٹاپک کو مزید تفصیل سے میری ایک ویڈیو میں بتایا گیا ہے سوچ کس طرح کام کرتی ہے یہ جاننے کے لیے وہ ویڈیو بھی ضرور دیکھیں اس میں دی سیکرٹ مووی کی سمری بتائی گئی ہے کہ لا آف اٹریکشن کس طرح سے کام کرتا ہے ویڈیو کا تھامنیل آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اور ویڈیو کا لنک دسکرپشن میں دے دیا گیا ہے سامین خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو بہت شکریہ سامین میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور کومنٹ کریں اور اگر آپ نے ابھی تک بابیلم سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں اور ہمارے سبسکرائبر بن جائیں سامین میری ویڈیوز اپنے تمام ویڈس اپ گروپس فیس بوک، ٹویٹر اور انسٹاگرام پر شیئر کریں بہت شکریہ کل تک کے لیے جازت چاہتی ہوں اللہ حافظ